پہوری شپری زلے میں کسانوں کی پریشانی کم ہونی کا نام نہیں لے رہی ہے کسان پہلے سے ہی خات کی پریشانی جھیل رہے ہیں اب انہیں بجلی سنکٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی سنکٹ سے پریشان پہوری بیدھان سبا چھیتر کے بل برا کلا اور کملاک کھیڑی کی کسانوں نے بدوار کو بجلی کمپنی کے پہوری آفیس میں پہنچ کر ہنگا مکر پروشن کیا کسانوں نے بتایا کہ سچائی کے لیے بجلی کمپنی دوارہ چوبیس گھنٹے میں دس گھنٹے بجلی دینے کا نیم بنایا ہے لیکن پچھلے کافی سمیں سے انہیں دس گھنٹے میں سے کیول ایک آلہ گھنٹہ ہی بجلی مل پا رہی ہے جس کاران جہاں ایک اور کسان اپنے کھیتوں کی سچائی نہیں کر پا رہی ہیں وہیں دوسری اور رات بھر بجلی کے انتظار میں کھیتوں پر رکھ کر پریشان ہونا پڑ رہا ہے کسانوں کی سمسیہ کے نراکرن کے لیے بجلی کمپنی کے سپروائزر روی چوہان نے ایک دن کا سمیں کسانوں سے مانگا ہے ان کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کسانوں کی اس سمسیہ کا سمبادھان کر دیا جائے گا کہاں سے آئے آپ تو آپ جی اتنی سارے لوگ آئے ہو یہاں پر بجلی ہوپس پہ یہ کیا کچھ معاملہ ہے کیا کچھ معاملہ ہے بجلی کا ہے کیا ہے سمسیہ ہاں پہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہو تو آدھکاریوں سے بات ہو گئی آپ کی بات بھائی ہے بھائی ہے کیا سواسن دیا ہے کل تک آ جائے گی اور جیسے کل تک نہیں آتی تو پھر آپ کا کچھ اور کچھ پروگرام رہے گا جو بھی کچھ ہوگا کسانوں کی سمسیہ ہے کیا سمسیہ ہے سمسیہ بیلی نہیں ملے تو آپ نے آپ پہ آیا تو آدھکاری کسی سے بات ہوئی ہے آپ سے بات ہوئی ہے ملے گی اور دس گھنٹہ ملے گی جو گرامی ڈائی تھے یہ کیا کچھ معاملہ آتا ہے کیا آسواسن دیا آپ نے لوگوں کی سپلائی چل نہیں پھاری کچھ لوگوں دوبارہ چھوٹ چھوٹ کر رہے ہیں جس کے پاس سے سپلائی کروائی ہو رہی ہے آج میں نے ان کو آسواس کیا ہے کہ آج اگر سپلائی اگر چالو نہیں ہوتی تو کل ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو اب سے کنی دار رہا ہے ملے گی